تو دوستو شادیوں میں بننے والی دیگی کشمیری چائے ٹیس مکھن ملائی سے بھی زیادہ مزیدار اس کو بنائیں گے ایک ایسی طریقے سے آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا لیں گے بہتی زبدست بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج ہم بنائیں گے چائے کی بہتی زبدست ریسیپی بہت مزیدار بنتی ہے بلکل دیگی سٹیل میں اس کو بنائیں گے وہی ٹیس شادیوں میں جس طرح آپ کشمیری چائے پیتے ہیں بنانے میں بہتی آسان ہے گھر میں مجود آپ کی چائے سے بنائیں گے اس کو ایک ایسا طریقہ بنائیں گے اس کو ابھی آپ آسانی سے بنا لیں گے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر مزیدار کشمیری چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا کہوہ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے چار کپ پانی کے ایڈ کر لی ہے اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے تو دوستو آج کی ماری ریشی بھی بہت ہی مزدار بننے والی ہے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر کچھ ہی اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں دو بادیان کے پھولے لیں گے سار سے آٹھ لانگ ایک دارچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ سبز الائچی لیں گے اس کو بہت ہی اچھی طرح ہم نے کونڈی میں ڈال کے پیس لینا ہے اس کے بیچ تھوڑے سے پیس لیں گے تھری ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے سبز چائے لینی ہے یہ آم سبز چائے کوئی کلر والی چائے نہیں ہے تو جو گھر میں آپ سبز چائے بناتے ہیں اسی کی پتی آپ نے لینی ہے تھری ٹیبل سپون تو یہاں پر سبز چائے اور جو مسالے یہ بھی پانی میں ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون یہاں پر نمکہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا تین سے چار منٹ تک بوائل کر لیں گے ساتھ میں آپ نے تھنڈا پانی بھی لے لینا ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں گے اس کو بعد بھی ہم نے استعمال کرنا ہے تو جب یہاں پر چائے کو ہم بوائل کریں گے تو ایسا ایسا جو پانی اور کلر چینج ہونا شروع جائے گا میں آپ کو اس کا پہلا کلر چیک کر آ دوں گا اور بعد میں جب ہم اس کا ہمیں ٹرک لگائیں گے تو اس کے بعد بھی اس کا کلر چیک کر آوں گا تو یہاں پر اسی طرح اس کو بوائل کر لیں گے تو یہاں پر دیکھ لیں سبز چائے جو ہے پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گئی اور اس طرح کا کلر اس کا بن گیا یہاں پر اس کو ہم نے گلابی اور پنک اس طرح بنانا ہے اس کے لئے ہم نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دینا جیسی بوائل آئے گا ہے تو پھر ہم اس کے اندر ایک چیز ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو ہائی فلیم پر بوائل کر لی ہے ساتھ میں ہم نے ہاف ٹی اسپون میٹھا سوڈا ڈالنا ہے جیسی آپ میٹھا سوڈا ڈالیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر تھنڈا پانی آئڈ کر لینا ہے برہ فلini الآن تھنڈا پانی آئڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو اس سے جو ہمارا کلر ہے تھوڑا سا چینج ہوگا یہاں پر تقریبا میں نے ایک کیاپ میں قریب جو تھنڈا پانی آئڈ کر لیا یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کیوا تقریبا ہم نے چار کپ پانی ایڈ کیا تھے اس کو دو کپ کے قریب لے آئیں گے تھوڑا سا ٹائن تو لے گیا تھا لیکن دے گئی اس ٹیل میں وہی چھادیوں میں جس طرح کشمیری چائے بن دیئے وہی ٹیس آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پر دیکھ لیں کہ اس کا کلر کافی چینج ہو گیا تھوڑا سے اس کو اور بوائل کریں گے تو پھر میں آپ کو اس کا کلر چیک کر رہا ہوں کتنا زبدس کلر بغیر کسی چیز کے بغیر آرٹیفیشل کلر ایڈ کیے ہوئے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو اس کا کلر چیک کر داریتا ہوں جب اس طرح کلر آئے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے کہا ہوا ہمارا تیار ہو گیا اس کو آپ فریج میں پانچ سے چھ دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پر چائے بنانے کے لئے میں نے 2.5 کب دودھ کے ایڈ کر لیں دودھ اگر آپ کے پاس فل کریم ہے فل فیٹ تو اس سے بہت ہی زبدہ اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پر دودھ کو ایڈ کر لیں گے اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے ساتھ میں بری کٹ اور سبز پستہ اور بری کٹ اور بادام بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چینی یا شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس کے آپ چینی کے بغیر بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدہ اس ٹیسٹ بنتا ہے 1 ٹیبل سپون فریش کریم کا ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ساتھ میں جو ہم نے کہوہ اپنایا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے تو یہاں پر کہوہ ایڈ کرنے کے بعد مزید 4 سے 5 منٹ دے اس کو بوائل کر لیں گے تاکہ سارے فلیورز چائے کے اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر کہوہ جو اپنے کلر کے مطابق جتنا کلر آپ نے بنانا اتنا اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہاں پر چائے کو بوائل کرتے ہیں جب آپ ایک دوہ اس کا کلر چیک کر لیں جب اس طرح کلر اس کا بن جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی مزدار کشمیری چائے ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ایک دوہ ضروری اس کو اسی طرح بنائی آپ اس کو بہت پسند کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ